جس دیف میں آٹے چینے کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیف میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیف کے ہر چوہرائے پر دوچار بکاری پھرتے ہوں جس دیف میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیف میں گربت ماہوں سے بچے نعلام کراتی ہو جس دیف میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیف کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیف کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں اس دیف کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا لازم ہے جناب سپیکر جہاں میری بہن نے کچھ شیر بڑے ہیں تو ایک دو تین شیر میں جو میرے اپنے ہیں ٹوٹے پوٹے ہیں تھوڑا سا اس کو برداشت کرنے کہ تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانا پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانا پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ بعد امران خان پاہند آباد جس دیف میں آٹے چینے کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیف میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیف کی ہر چوہرائے پر دو چار بکاری پھرتے ہوں جس دیف میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیف میں گربت ماہوں سے بچے نعلام کراتی ہو جس دیف میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیف کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیف کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں اس دیف کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا لازم ہے جناب سپیکر جہاں میری بہن نے کچھ شیر پڑے ہیں تو ایک دو تین شیر میں جو میرے اپنے ہیں ٹوٹے پوٹے ہیں تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیں کہ تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانہ پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانہ پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات